چلچلاتی گرمی اور پانی کی کمی کے کارن عام لوگوں کو دہری مار جھیل میں پڑ رہی ہے ہر دن تاپمان چالیس ڈگری کے پار پہنچ رہا ہے تپتی ہوا کے جھوکوں سے حلق سوک رہی ہے ایسے چل کے سبھی سروت سوک جائیں تو جیون کی کلپنا کرنا لوگوں کے لیے سمبھف سا پرتیت ہوتا ہے بیشور گرمی اور گرم لوگ کے تھپڑوں کا اثر کاٹی کن پرکھن چھیتر کی پیجل سمسیاور پڑنے لگا ہے پرکھن چھیتر کی ویبھنے گاؤں میں پیجل سروتوں کا جلستر کافی نیچے چلا گیا جسے ہینڈ پمپ اور کوئیں اب جواب دینے لگی ہیں آج ہم بات کر رہی ہیں کارٹیکون پرکھن کی بڑا بھوئی بھنگا چھوٹا بھوئی بھنگا آمگاچھی مشن ٹولا آری گاؤں کی جہاں بھیشور گرمی سے جلستر کافی نیچے جا چکا ہے پینام یہ ہے کہ گاؤں کے ساری کوئیں چاپا کل نل بے اثر ہو گئے تب حالات یہ ہے کہ بے بس اور اسہائے گرانگڑوں کو پیجل آ پورتی ہے تو کسی مسیحہ کا انتظار تھا سکرم میں ایسے گمبھیر پیجل سمسیا کی سوچنا ڈی کمپنی نارگنج پیتیسویں واہنی سشستر سیما بل کو ملی عام لوگوں کے پیجل سمسیا کو دیکھتے ہوئے پیتیسویں واہنی سشستر سیما بل ویجائپور دنکا کے کمانڈنٹ منورنجن کمار پانڈے کے دشانردیش آنسار ڈی کمپنی نارگنج کے پیتیسویں واہنی سشستر سیما بل دوارا رویوار کو پیجل سمسیا سے جوج رہے گاؤں میں ٹینکیں لے جا کر سوچ پیجل گرامڑوں کو مہتا کرائے گئے جس سے گرام واسیوں نے رہت کی سانس لی آپ کو بتا دیں کہ کارچکوں ٹرکھن جو کبھی نقصل پربھاوی چھیتر ہوا کرتا تھا اور جس کے بعد چھیتر کے نارگنج میں ڈی کمپنی ایس ایس بی کی تھیناتی ہوئی جنہوں نے پرکھن کی روپ ریکھا پہچان کو بدلنے میں اہم بھون کا نبھائی بتا دیں کہ ایس ایس بی دوارا سمیہ سمیہ پر گرامیڑی یوک یوکتیوں کو ویبنے ویبھاق سے جڑے ٹریننگ دی جاتی رہی تاکہ صدور گرامیڑ چھیتروں سے لوگ آتما نربھر ہو سکے اور سوروزگار پرابت کر سکے ساتھی ایس ایس بی کے سہیوگ سے ہی نقسل پرابابت گاؤں میں سواست شیور کا یوجن سمیہ سمیہ پر کیا جا رہا ہے جل مہیا کرانے کے افسر میں سشیسر سیمہ بل کی جوان اپس دیت تھے کاتے کن سے مکیش کمار داس کے ریپورٹ دمدان نرمان کا بھروزہ لالسٹی ٹی ایمٹی بارڈز ہر نرمان کے لیے اپیو لالسٹی ٹی ایمٹی بارڈز رشتہ مجبوتی کا